موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید امارٹ سیلی آپ دیکھ رہے ہیں سپیٹ نائنٹی ٹو نیوز چلتے ہیں ہیڈ نائنس کی جانب وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اجلاس ف ایٹی ایف کا معاملہ زیر ایک اور زرائے کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم شہواز شریف نے آرمی چیف وزارت خارجہ اور ف ای ٹی ایف سیل کو مبارک بات دی زرائے کا کہنا ہے کہ وفاقی قابینہ کو جی ایس پی پلس اسٹریٹس پر بھی بریفنگ دی گئی وزیر اعظم نے انڈونیشیا سے خردنی تیل منگوانے پر وزارت سنت اور ٹیم کو مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ خردنی تیل کی کمی کی وجہ سے بہران پیدا ہوا خردنی تیل کی فرہامی کے لیے انڈونیشیا کے صدر سے بات کی تھی وزارت سنت اور وزارت خارجہ کے حکام نے اہم کردار ادا کیا امید ہے کہ خردنی تیل کی آمد کے بعد معاملات بہتر ہو جائیں گے اجلاس میں سکو کے بانڈ کے اجرا اور ائرپورٹس پر انصداد منی لانڈرنگ پولس اسٹریشنز بنانے کی منظوری متوقع ہے تیمیم کہے کے نیپ کے دانت ہی نکال دیے گئے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کے سیبرہ اور سابق وزیرہ داخلہ شیخ رشید احمد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا ہے کہ پاکستان میں کرپٹ سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی اور سزائیں صرف غریب عوام کے لیے ہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تیمیم کہے کے نیپ کے دانت نکال دیے گئے ہیں اور اس تیمیم کے بعد نیپ کے ادارے کو ہی بند کر دیا جائے بند کر دینا چاہیے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جب چور اور چوکدار مل جاتے ہیں تو بے بس عوام ان سے نجات کے لیے آسمان کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کے تمام شرائط خواجہ آصف نے بڑا انکشاف کر دیا تفصیلات کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے نیجی ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ آئی ایم ایف کی تقریباً تمام شرطیں مان لیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ نجیجہ خیز مرحلے پر پہنچ چکے ہیں ایک دو روز میں ڈراب سین ہو جائے گا گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ وفتہ اسمائل نے پارلیمنٹ ہاؤس میں صاحب جیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ امید ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام ایک دو روز میں بحال ہو جائے گا آئی ایم ایف کا تنخواہ بڑھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اسے ملازمین کی تنخواہ میں اضافے پر اعتراض ہے نیب کے ہوتے ملک نہیں چلے گا الوی پی ٹی آئی کی ٹوپی اتار کر صدر کی پہنے شاہد خاکانہ باسی نیب کورٹ اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شاہد خاکانہ باسی نے کہا ہے کہ صدر نے نیب تیمی میں بل دستخط کیے بغیر واپس کر دیا نیب کا ہر کیس جھوٹا ہوتا ہے صدر مملکت سے غزارش ہے کہ نیب کا ریکارڈ منگوا لیں شاہد خاکانہ باسی نے کہا ہے کہ صدر کو کہنا چاہیے کہ نیب نے ملک کی تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا پوری پارلیمان کا منظور شدہ بل درست نظر نہ آنا سمجھ سے بالاتر ہے سیاسی جوڑ توڑ نیب کی وجہ سے ہوتی رہے گی نیب سے پچھلے چار سال کی تفصیلات لینی چاہیے نیب تیمیم میں بیشتہ گزشتہ حکومت نے کی عارف الوی پاکستان کے صدر بنے پی ٹی آئی کے نہیں ملک کا صدر پارلیمان کی نفی کرنے پر مجبور ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ نیب نے ملکی معیشت کو تباہ کیا لوڈ شیڈنگ میں بہت حد تک کمی آئی ہے تیل کی خرید سے متعلق معاملے کو دیکھ رہے ہیں عمران خان کو تھریٹ آئی ہے حکومت اس کا سامنا کرے گی عمران خان کو پہلے بھی تھریٹ آئی لیکن ان کی ثبوت نہیں ملے رانہ سنولہ عمران خان کو تحفظ فرام کریں گے کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چار سے چودہ گھنٹوں تک پہنچ گیا کراچی میں بجلی کی اعلانیا اور غیر اعلانیا بندش کا سلسلہ جاری ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چار گھنٹے سے چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا ہے خاردر لیاری نایاباد کماری کورنگی اورنگی لانڈی سرجانی قائد آباد قیوم آباد نیو کراچی نورت نازم آباد لیاکت آباد سلطان آباد گلشن اقبال گلستان جہور اور اسکیم 33 میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پورا دن بجلی ہوتی نہیں آدھی رات کو بھی بجلی بند کی جاتی ہے ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ ہے کہ گئیمی میں شدت کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا کراچی میں غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی نیشنل پاوائی پالیسی کی تحت لوڈ شیڈنگ کا دورانیا علاقے میں نقصان کی شرح پر منحصر ہے مونسون کراچی سمیت دیگر بڑے شہروں میں سیلاب کا خطرہ ہے وفاقی وزیم حولیاتی تبدیل شیری رحمان نے بارشوں کے ممکنہ تباکن اثرات کے پیش نظر صوبائی محکموں کو مربوط حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت دی شیری رحمان نے کہا ہے کہ اس سال پاکستان میں مونسون کی بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کے امکانات ہیں جس کے باعث دریہ اور ندی نالوں میں تگیانی کا بھی خطشہ ہے وفاقی وزیر نے خبردار کیا کہ کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں آئیبن فلڈنگ کا واضح خطرہ ہے جبکہ پیش گئی ہے کہ پاکستان کو دوہزار دس والی سیلابی سلوت حال کا سامنا ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم اگرز دوہزار بائیس تک مونسون بارشیں ہوں گی پنجاب اور سن میں بارش معمول سے زیادہ ہونے کی تبقیو ہے فلورک نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی مسید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیڈ نائنٹی ٹو نیوز